حضرت عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین ہیں ان کا اور حضرت عبی بن کعب کا آپس میں کوئی میٹر ہو گئے آپس میں مدوید ہو گئے اختلاف ہو گئے عبی بن کعب اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں میں اختلاف ہوا دو قاضی کے پاس پہنچے قاضی کون حضرت زید حضرت زید کے پاس پہنچے حضرت زید نے دیکھا کہ پریسیڈنٹ آ رہے ہیں امیر المؤمنین آ رہے ہیں تو وہ اپنے بستر سے اپنی کرسی سے کہلو کھڑے ہو گئے عمر نے کہا یہ تم ظلم کر رہے ہو انصاف کرنا اگر چاہتے ہو تو ہمیں دیکھ کر کے کھڑے کے ہو رہے ہو اس وقت ہم بحیثیت فریق آ رہے ہیں بحیثیت امیر المؤمنین نہیں آ رہے ہیں آج کی دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتی دنیا والو دیکھو اس کو انصاف کہتے ہیں آپ نے کہا بیٹھو اپنی جگہ پر حضرت زید بیٹھ گئے معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق آزم کسی میٹر کو لے کر کے منکر تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے حضرت عبی بن کا آپ کہتے تھے یہ ایسا ہے یعنی کوئی چیز تھی وہ کہتے تھے یہ میری ہے اس میں اختلاف ہوا حضرت عمر کہتے تھے نہیں آپ کی نہیں ہے اس طرح کا کوئی میٹر تھا تو اب شریعت کہتی ہے کہ کوئی اگر کسی بات کا دعوے دار ہے تو وہ دو گواہ پیش کرے آپ کہتے ہو یہ کلسی میری ہے تو دو گواہ پیش کرے میں کہتا ہوں نہیں ہے تو میرے اوپر قسم لینا ضروری ہے جو قاضی ہوگا وہ دو گواہ پوچھے گا اگر اس نے گواہ دے دیئے تو اس کو دے دیا جائے گا کہ بھئی یہ تمہارا ہے اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو وہ سامنے والا جو انکار کر رہا تھا وہ قسم لے گا یعنی حلف اٹھائے گا تو یہاں پر حضرت زید نے کہا کہ لاؤ عبی بن کاب تم دعوے دار ہو مدعی ہو لاؤ گواہ پیش کرو وہ گواہ پیش نہیں کر سکے جب گواہ پیش نہیں کر سکے تو حضرت عمر فاروق آزم نے کہا کہ جس صاحب اگر آپ کہیں قاضی صاحب تو میں اب قسم لے لوں کیونکہ یہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو میری بات صحیح ہوگی میں قسم لے لیتا ہوں تو قاضی صاحب نے حضرت زید نے یہ سوچ کر کے یہ امیر المنینے اے لوگوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے جن کا نام سن کر قیسر و قسرہ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا جن کے نام کی حیبت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی اگر لے دیا جائے تو شیطان اس راستے سے نہیں آسکتا اللہ رہے یہ شان یہ شوقت عمر کی ہے باطل لرز رہا ہے یہ حیبت عمر کی ہے میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ شرابی اگر دیکھ لیتے کہ عمر آ رہے ہیں تو شرابیں چھپانے لگتے تھے اللہ اکبر جو چوٹی چٹائی پر پیٹ کرتے آدھی دنیا پہ حکمرانی کرتا تھا وہ عمر حضرت عمر کو جب قسم لینے کا نمبر آیا تو حضرت زید کو ایسا لگا کہ یار یہ ان کے شایان شان نہیں ہے جب وہ قواب پیش نہیں کر سکے تو معاملہ ختم کر دینا چاہیے قاضی صاحب نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کو قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ کی سچی ہے عمر نے کہا تم نے دوسرا ظلم کر دیا پہلے میں آیا تو تو کھڑے ہو گئے تھے اب میں قسم لے رہا ہوں تو منع کر رہے ہو ارے قاضی کے دربار میں اگر کوئی معاملہ آ جائے تو پھر امیر و غریب مت دیکھو پھر ووٹر اور نیتا مت دیکھو پھر چھوٹا اور بڑا مت دیکھو پھر یہ مت دیکھو کہ یہ عبی بن قاب ہے یہ عمر ہے نہیں نہیں اگر جو مدعی ہوتا ہے وہ قواب پیش نہیں کر سکے تو سامنے والے کو قسم لینا ضروری ہے یہ رول ہے یہ شریعت کا ذاتہ ہے اس لیے زید مجھے قسم لینے دو اللہ اکبر اور پھر اس طریقے سے معاملہ ختم ہوا میں بتانا یہ چاہتا ہوں دنیا والوں کو ارے تم انصاف کیا کروگے تم تو چہرے دیکھ کر کے لوگوں کے مکانات کو توڑ دیتے ہو تم انصاف کیا کروگے تمہارے دل میں ذرہ برابر دیا نام کی کوئی چیز نہیں آؤ میں دوسری داستان سناتا ہوں ایک میں نے حضرت عمر کی داستان سنائی ایک داستان مجھے اور یاد آتی ہے حضرت عمر کے دور میں غصان ایک جگہ کا نام ایک پورا علاقہ تھا وہاں کا بادشاہ حضرت عمر کے دور میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا داخل اسلام ہو گیا حضرت عمر نے بڑا رسپیکٹ دیا بڑی عزت دی کہا ٹھیک ہے تم یہی پہ رہو اسی درمیان حج کا ایک ٹائم شروع ہوا حج کرنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ پہنچا خان کعبہ کا وہ تواف کر رہا تھا اس کا نام تھا جبلہ ابن اےہم بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑی پرسنالٹی تھا ساتھیوں مگر اسلام کے دامن میں چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا جاتا امیر یا قریب نہیں دیکھا جاتا ذات برادری نہیں دیکھی جاتی رنگ نہیں دیکھا جاتا دھنگ نہیں دیکھا جاتا ارے دنیا والوں تم کیا پرابری کروگے پرابری دیکھ رہی ہو تم مسجد میں جا کر کے دیکھو کہ اگر ایک رشا چلانے والا اگر پہلے چلا گیا ہے تو اسے جگہ امام کے پیچھے مل رہی ہے اور اگر کوئی عرب پتی بھی ہے بعد میں آیا ہے تو جگہ بعد میں مل رہی ہے اگر وہ قریب ہے تو جگہ آگے پا رہا ہے اور دیکھو دنیا والوں جب سجدے کا عالم ہوتا ہے سارے لوگ سجدے میں ہوتے ہیں تو جہاں مزدور کا پاؤں رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں مندری جی کا سر رکھا ہوا ہوتا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ فلا برادری کا ہے یہ فلا رنگ کا ہے یہ غریب ہے اس کا باپ مزدوری کرتا ہے اس کا باپ کمزور ہے تو یہ نماز نہیں پڑا سکتا نہیں قرآن تو یہ کہتا انہا کرمکم انداللہی اتاکم تم کچھ بھی ہو تمہارا درجہ اللہ کے نزدیک تب بڑا ہوگا جب تم پرہزگار ہوگے بات ختم بات ختم ہو گئی ایسا پیارا مذہب یہ دنیا بتائے گی انصاف کرنا کیا ہوتا ہے ارے جب کالے رنگ کا بلال خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان دیتا ہے تب پتا چلتا ہے دنیا میں کے غریبوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے تم سممان دیکھو گے ایک طرح کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے پریوار والوں کے مقام بڑے جا رہے ہیں ان سے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی تو ان کے پریوار والوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے میرے ساتھیوں مگر یاد رکھو جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے یارو جب دنیا کی عدالتیں انصاف نہیں کرتی ہیں تو خدا کی عدالت میں انصافی آ جاتا ہے اللہ کی عدالت میں کبھی نائنصافی نہیں ہوتی یو قرآن شریف میں کیا کہا گیا مالک یوم الدین یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے سب کا حساب برابر ہوگا وہ لوگ اس کو دور کہتے ہیں قیامت کا دن دور نہیں ہے وَنَرَاہُ قَرِبَا اللہ کہتا ہم قریب دیکھ رہے ہیں قیامت دور نہیں ہے ارے ابھی ہم بیٹھیں سانچ بند ہو گئی تو قیامت کے قریب تو ہوئی گیا وہ ابھی خبروں میں پہنچے گا پھر قیامت ہی تو اس کے بعد کیا ہے دور نہیں ہے قیامت ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سیمانہ میں مسلمان بنے تو سور مسلمانوں کو ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے مسلمان بنے نیک مسلمان بنے بھائیو میں بتا یہ رہا تھا انصاف کرنا سیکھنا ہے تو آؤ اسلام کے دامن میں آؤ یار یہاں تو ایک مرتبہ یاد آتا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر صاحب گزر رہے تھے کہیں سے مسجد کے پاس سے گزرے تو پانی کے مٹکے تو رکھے ہی رہتے تھے پہلے وہ پانی کے مٹکوں سے کالے رنگ کا بھی پی رہا ہے امام بھی پی رہا ہے مقتدی بھی پی رہا ہے اسی پانی کے مشکیزے اور انہی بردنوں سے سب پی رہے ہیں ڈاکٹر امبیٹ کر صاحب کو بڑا چمبہ ہوا کہ یہاں چھوچات کچھ نہیں ہیں اونچ نیچ کچھ نہیں ہیں ارے مساہب و مہتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز کیسا پیارا مذہب ہے اسلام اسلام کا تعریف ہی نہیں کرا پا رہے ہمارا بھی کسی ہے ہم لوگ اسلام کا صحیح تعریف دنیا کو کرا ہی نہیں پا رہے ہیں میرے ساتھ ہی آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جبلہ ابن ایمہن بہت بڑا آدمی تھا ارے وہ ایک پورے علاقے کا بادشاہ تھا بس سام کا وہ مجھے مانو گو اب جب خانہ گعبہ کا تواف کر رہا تھا تو جبہ مطلب چادر تھی اس کے گلے میں جو احرام والی چادر ہوتی ہے اس چادر وہ چادر کا تھوڑا سا حصہ زمین پہ گر رہا ہوگا تو ایک بدن دہات میں رہنے والے کمزور غریب سے مسلمان کا پاؤں اس چادر پہ پڑ گئے جب پاؤں پڑا تو اسے بڑا غصہ آیا بھئی اس کی تو وہی مان سکتا تھی نا بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس کی تو وہی مان سکتا تھی ارے یہ مان سکتا تو آپ سے بہت پہلے آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور آج بھی کچھ لوگوں میں ہے کہ وہ اپنی چار پائیوں پہ تک نہیں بٹھاتے آج بھی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی بھی ہو ارے چار پائی پہ کیا دل میں بیٹھ وہ ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کا جھوڑا نہیں پیتے ہمارے حضور کہتے ہیں اس میں شفاہ ہے کیسا پیارا مذہب اسلام اللہ ہو آئے آئے تو اس نے کہا کہ اس بددود دہاتی سے جبلہ نے کہا کہ تم نے میری چادر گرادی اس نے کہا بھائی صاحب ٹھوکے سے میں نے جان بوجھ کرنی اس نے علچن میں آکے غصے میں آکے اس غریب آدمی کتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ رونی لگا آتی دہو کمزور آدمی کو تو کوئی بھی مار دیتا ہے مار دیا تھپڑ اس نے مگر یہ عمر کا دور تھا ذرا بولو زور سے سبحانہ یہ محمد عربی کے غلام کا دور ہے یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے بتانا انصاف کی تمنہ ہوتی ہے کہ انصاف ملے گا مجھے اب تو غریب آدمی بعض بعض غریب آدمی تو جاتے ہوئے ڈرتا شکایت کرتے ہوگا تکیس نہ پڑ جا ہم پہ اور یہ جو الٹے کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے ابے موت تمہیں بھی آئے گی بچو گے موت سے کوئی نہیں بچے گا ایک دن سب کو مرنا فیرون بھی یہی سمجھتا تھا کہ نہیں مروں گا میں مگر مر گیا اور اس کی لاش اللہ تعالی نے اس لیے بچا کر رکھے رکھئے تاکہ دنیا کے دوسرے فیرون جو بننا چاہ رہے ہوں وہ لاش کو دیکھ کر کے سبق حاصل کر لے مگر بات ہوئی یہ نٹ پوٹ ڈیلے ہو جانا جیسے جہنم میں جانا کوئی مانے گئی نہ وہ کتنی اس میں جانا فیرون کی لاش آج بھی رکھی ہوئی ہے مصر کے آجائب خانے میں جا کر کے دیکھ لو اور اس کی لاش دنیا کو بتا رہی ہے کہ فیرون بننے سے پہلے میرا انجام بھی دیکھ 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 یہ میان مار قریب میں میان مار برما ایک سمودائے کا کیسے ورک وشیس سمودائے کا کیسے قتل عام ہوا وہاں پر اس وقت جو لیڈی پریسیڈین تھی آج وہ جیل میں مگر پھر بھی چونکہ حضرات حضرت عمر اپن خطاب کی بارگاہ میں وہ غریب آدمی پہنچ گیا شکایت لے حضرت عمر نے کہا اچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کنی حضور آپ بلا کے پوچھ لیجئے جبلہ کو بلایا اور کہا کہ جبلہ تم نے ایک غریب انسان کو مارا ہے کہا مارا تو ہے اس نے یہ سوچا کہ یہ میرا لحاظ کر لیں گے کہ مارا تو ہے مارا تو ہے تو کہا اب تُو نے اپنا جرم قبول کر لیا اب تُو نے اپنا جرم قبول کر لیا اب تجھے سزا ملے گی اگر تُو نے مارا ہے تو پٹے گا تُو بھی اس نے اپنی بڑی بیزتی برداشت کی اس نے بڑی بیزتی محسوس کی کہ ایک غریب جس کو اس کے سماج میں قریب بٹھانے تک کا رواج نہیں تھا اس سے ٹھپڑ کھایا جائے گا مجھے سزا دی جائے گی ایک غریب انسان ایک ونجی سماس سے ایک کمزور دبا کچلا اس کے حق کے لیے امین المؤمنین مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں اسے اپنی بڑی انسلسی محسوس ہوئی اور اس نے حضرت عمر سے کہا مجھے ایک دن کی محلت دے دو میں اس بارے میں خورو ویشار کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے اس سے پوچھا جو غریب انسان کھڑاتا اگر تُو کہے گا تو محلت دی جائے گی ورنہ بھی بدلہ دیا جائے گا اگر تُم کہو گے تو بدلہ بھی ہوگا اس کو کہتے ہیں انصاف اس کو انصاف کہتے ہیں آج تو عالم یہ ہے کہ بنے ہیں اہلِ حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں مگر اچھے ججز بھی ہیں جو اپنے قلم سے انصاف کرتے ہیں ہر بھی بھاگ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو بدلو بجارہ دے ہاتھ کا جو رہنے والا غریب کمزور انسان تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک دن کی محلت دے دیتا ہوں اس نے جو محلت پائی تو رات رات میں وہ چھوڑ کے چلا گیا پورا علاقہ چھوڑ گیا وہ ادھر ہی چلا گیا جہاں سے آیا تھا لیکن حضرت عمر کی انصاف سے بچ نہیں پایا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا لحاظ کر لیا نہیں یہی تو اسلام ہے ایک نام نہاد مسلم تھا اوریجنل نہیں تھا نام نہاد منافق بھی تو جنب کچھ ہے مسلمان ایک یہودی سے کھیت پہ جھگڑا ہو گیا آپس میں حضور کے پاس آئے دونوں یہودی کیوں کائسے سے بات ہے اس معاملے میں یہودی کی بات سچی تھی یہ بات میں دنیا کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ انصاف کرنا سیکھے یاد رکھو کفر کی حکومت چل سکتی ہے زیادہ دنوں تک نا انصافی کی نہیں چل سکتی یہ بات دیکھ بیٹھا لیں وہ جس نے سنسار بنایا وہی پرستیتی بنا دیتا ہے وہ یہ حالات پیدا کرتا ہے اب آٹھ سو سال میں ہمارا تو دماغ خراب نہیں ہوا ایک ساں مجھ سے کہہ رہے تھے بھئی برے ہیں تو محلت کیوں ملے وہ یعنی ارے اللہ تعالی نے سب تو محلت دی یہ قیامت کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں دیتا تو محلت تو ہم دنیا میں انصاف قائم کرتے مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں ملیے کچھ غلطیاں رہی ہوں گی جو گئی غلطیاں بھی رہی ہیں جو چلی گئی حیدری فطر ہے نے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاح سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر درسِ قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا غلطیاں تو ضرور رہی ہیں بلا شبا اس سے انکار نہیں ہے غلطیاں نہ ہوتی تو ایسے حالاتی کو پیدا ہوتے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی غلطیاں صدا رہیں وہ جنہیں موقع ملا ہے انہیں ضرورت ہے کہ وہ انصاف کا راج قائم کریں وہ جو ہے مطلب سب کے ساتھ انصاف کریں نائنصاف بھی نہ کریں چہرے دیکھ کر کے بلڈوزر نہ چلے جائیں بلکہ جرم اگر برابر ہے تو سب پہ چلائے جائیں یا پھر کسی پہ نہ چلائے جائیں جیسا جرم ہے ویسی سزا دی جائیں یہ ہم کہہ رہے ہیں نائنصاف بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر تو حضور کی بارگاہ میں وہ مسلمان بھی توجہ فرمائیے میری طرف دیکھئے وہ مسلمان بھی ہوئی ہوئی کہ ایسے سے بات ہوئی ہمارے اختلاف ہے حضور نے دونوں کا پک سنا دونوں کی باتیں سنا تو حضور نے میرے آقا سے بڑا منصف کون ہو گا آئے ہائے زرہ برابر زرے کے بھی کلوڑوں حصے کیے جائیں تو اس کے ایک حصے کے برابر بھی نائنصافی کا شب و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بات یہودی کی صحیح ہے اس بیٹر میں تو اس مسلمان کو وہ چونکہ اندر سے منافق تھا اسے بڑی فیل ہوئی وہ باہر نکل کے آیا اور اس یہودی سے کہنے لگا بھئی میں مطمئن نہیں ہوں ابھی تو وہ یہودی کہتا تو کلمہ پڑھ کے بھی مطمئن نہیں ہے آئے ہائے وہ زمین تھے لگا تو کلمہ پڑھ کے بھی کہ نہیں وہ حضرت عمر کے پاتھ چل رہے ہیں اس کے دماغ میں یہ تھا کہ عمر جو ہیں دین کے معاملے میں سخت ہیں وہ جب دیکھیں گے مسلم نون مسلم کا میٹر ہے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اسے کیا پتا تو عمر بھی وہی کریں گے جو رحمت اللہ العالمین نے کیا ہے وہ یہودی نے کہا ٹھیک ہے اگر تو پہاں چالتا تو پہاں چالتا دونوں پہنچ گئے حضرت عمر نے بڑھا آئے ہائے حضرت عمر نے جب دونوں کا پخش یعنی دونوں کی باتیں سننا شروع کی تو وہ یہودی کہتا ہے صاحب بات سننے سے پہلے ایک چیز عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہے حضرت عمر نے کہا کیا مطلب تو کسا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے اور میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کا تو جلال کیا تھا خزم میں آگئے اور اس سے کہا جو منافق تھا ظاہر میں کلمہ پڑتا تھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے کہا صاحب صحیح کہہ رہا ہے مگر میں مطمئن نہیں ہوں کہ تجھے مطمئن میں کر دیتا ہوں تو یہی بیٹھ تجھے مطمئن میں کر دیتا ہوں اندر گئے اور آپ نے مثال قائم کر دی اور دنیا کو بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کا جو خود کو مسلمان کہے اور مصطفیٰ کا فرمان نہیں مانتا عمر اسے مسلمان نہیں مانتا کان تمام کر دیا اس کا اور دیکھو یہودی کے ہمیں فیصلہ دیا چونکہ اس میٹر میں یہودی کی بات صحیح تھی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں دنیا والوں تمہیں پتا چلے کہ انصاف ریلیجن دیکھ کر انصاف انصاف ذاتی دیکھ کر پھر آدری دیکھ کر دھرم دیکھ کر نہیں ہوتا ہے انصاف میگر کو دیکھ کر کے ہوتا ہے اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو یاد رکھو دنیا میں امن باقی نہیں رہے گا نا انصافیوں کی کوک سے پھر ہنسا جنم لیتی ہے جب نا انصافی ہوتی ہے تو سامنے والا نا امید ہو کر کے غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے ایک بات مجھے اور یاد آئی حضرت مولا علی شیر خدا کہیں سے تشریف لا رہے تھے آپ کی نظر پڑی ایک یہودی پر وہ بھی یہودی تھا ذمہ یہودی تھا وہ بھی آپ نے اس کے ہاتھ میں جب ذرا دیکھی یا وہ پہنے ہوئے ہوگا آپ نے پہچان لی کہ یہ ذرا تو میری ہے حضرت علی شیر خدا مولا علی نے فرمایا کہ یہ ذرا میری ہے یہ ذرا میری ہے تو حضرت علی سے وہ یہودی کہتا ہے نہیں یہ ذرا میری ہے اب فیصلہ کیسے ہو وہ معاملہ کورٹ میں پہنچا یہ کونسا کورٹ ہے اسلامی کورٹ ہے یہ اور اس کورٹ میں بھی قاضی کون ہے ارے مولا علی کا تو غلامی ہوگا نا بولو زور سے آپ امیر المؤمنین پریسیڈنٹ ہیں آج تو کسی منتری کے خلاف آپ کیس نہیں کر سکتے میاں مکھے منتری پردہان منتری تو چھوڑو میں پردہان منتری کی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی ایسا پردہان منتری جو عادی دنیا پہ تنہ تنہا حکومت کیا کرتا تھا وہ ایسا پردہان منتری اللہ اکبر بلکہ عادی دنیا سے زیادہ رقبہ پڑ گیا تھا تو حضرت مولا علی کے زمانے میں مولا علی شیر خدا نے معاملہ جب کورٹ میں پہنچا قاضی شرعہ نے پوچھا کہ مولا علی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے تو آپ گواہ پیش کیجئے ذابطہ وہی ہے نا گواہ پیش کرے گا جو مدعی ہوگا تو آپ نے دو گواہ پیش کی ایک اپنا بیٹا حسن ارے جس کے گواہ حسن ہو ذرا سوشی ہے اور ایک آپ کے غلام قمبر ان کا نام حضرت قمبر مگر قاضی قاضی تھا اس نے کہا آپ سب کی عظمتیں سر آنکھوں پر میں آپ کے قدم کی دھول کے برابر نہیں مگر کوٹ قانون سے چلے گا دو گواہ چاہیے تھے آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں محتبر اس لیے نہیں ہوگی کہ باپ بیٹوں کا معاملہ ہے قاضی بھی جانتا تھا سچ حضرت مولا علی کی بات ہے مگر شریعت کا ذابطہ ہے قدالت کا ذابطہ ہے ادھر یہودی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ کوٹ ان کا قاضی ان کا گواہ ان کے مگر فیصلہ میرے حق میں ہو رہا ہے اللہ اکبر قاضی کا جب یہ فیصلہ سنا تو میاں قدم چون کے وہ یہود ہی کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا مگر علی تمہیں دیکھ رہا ہوں ہاتھ پڑھا بھی جیئے کلمہ پڑھا کر مسلمان بانا ماحول تمہارا حکومت تمہاری عدالت تمہاری قاضی تمہارا گواہ تمہارے اور فیصلہ میرے حق میں ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک گواہ ہے حالانکہ دو گواہ ہیں مگر خاضی صاحب نے کہا نہیں ایک گواہ ہے ایک گواہ اور ہونا چاہیے بیٹے کے علاوہ چونکہ وہ تو بیٹا ہے بیٹے کے علاوہ ایک گواہ لاؤ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھو وہ یہودی بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا ارے دنیا والو تم ہمیں بتاتے ہیں انصاف کیسے ہوتا ہے ہم نے تو دنیا کو بتایا ہے انصاف ایسے ہوتا ہے تم ہمیں سمجھاؤ گے انصاف کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے سنسار کے رچائتہ انہیں تمہیں محلت کی ہے رول کرنے کی تمہیں طاقتی ہے آج تو اس کی اہمیت سمجھو اس کے ساتھ کھلوال نہ کرو دنیا میں امن قائم کرو انصاف قائم کرو تم انصاف نہیں کروگے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ وہ سب کا مالک ہے وہ گوروں کا بھی مالک ہے وہ کالوں کا بھی مالک ہے وہ غریبوں کا بھی مالک ہے وہ امیروں کا بھی مالک ہے وہ بے زبانوں کا بھی مالک ہے تم نے نہیں سنا ہوگا دنیا والوں مگر میں تمہیں بتاتا ہوں انسانوں کے ساتھ تو ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے ہی مگر اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ بے زبانوں کے ساتھ ظلم کیا جائے حضور فرماتے پہلے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی جو پلی کو بان کر کے رکھا کرتی تھی کھانا نہیں دیتی تھی اسے پانی نہیں دیتی تھی وہ عورت جب مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی پلی کو عالم پرزخ میں اس کو اوپر مسلط کر دیا وہی بلی اس کو نوشتی رہتی ہے ارے اللہ تعالیٰ تو بے زبانوں پہ ظلم پسند نہیں کرتا تم تو زبان والوں کو ستا رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا کے عذاب سے بچ جاؤ گے ارے دنیا میں اگر بچ بھی جاؤ گے تو آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے اور یاد رکھنا پوری دنیا کو پیدا کرنے والے کی طاقت بہت بڑی ہے سب سے بڑی ہے اور یہی مطلب ہوتا ہے جب ہم ازان پڑھتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے وہی سب سے بلند و بالا ہے کون ہے اللہ ارے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا نادانوں اس کو بھی تم نے پیدا کیا تم اپنے طور پر اس کا کچھ بھی نام دیتے ہو مگر پوری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے وہ اولاد سے پاک ہے وہ عیبوں سے پاک ہے وہ کمزوریوں سے پاک ہے وہ حکم الحاکمین ہے اسے تو موت بھی نہیں آسکتی موت کو موت آ جائے گی مگر اللہ تعالی موت سے بھی پاک ہے اور یہ جو کمزوروں کی بد دعائیں ہوتی ہیں دنیا یہ سوچتی ہے کہ یہ ایسی ہواوں میں بکھر گئیں نہیں ہواوں میں نہیں بکھرتی ہیں یاد رکھنا ہواوں میں نہیں بکھرتی ہیں کمزوروں کی بد دعائیں آہیں بیواؤں کی آہیں اور ہاں آخیر میں جاتے جاتے ابھی جو میٹر چلا میرے حضور کی شادیوں کو لے کر کے چلا حضور کی بیویوں کو لے کر کے چلا معذر اللہ ایسی ایسی باتیں کہیں گئیں کہ کوئی سب بھی سماج کا کوئی صحیح انسان ایسی بات میں اپنی زبان سے کہیں نہیں سکتا حضرت عائشہ کی عمر پہ لوگ بات کرتے ہیں ارے نادانو ہم حضرت عائشہ کے حوالے سے جب تمہیں بتاتے ہیں تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیتا جی کی عمر کتنی تھی کبھی اس پہ بھی بات کرو مگر ہم نہیں کریں گے تم چھیڑتے ہو اس لیے ہم نے تذکرہ کر دیا پہلے زمانے میں کیا ریدی ریواج کے اس پہ بات کرتے ہو ارے پہلے زمانے میں کیا دستورتہ اس پہ بات کرتے ہو کبھی دنیا کو یہ بھی تو بتاؤ کہ پچیس سال کے نوجوان میں چالیس سال کی ودوہ حضرت خطیت القمرہ کو سینے سے لگایا تھا کیوں نہیں بتاتے پاکباز نہیں دور پاکباز تھی قبیلے ہی میں نہیں پورے جزینت الارب میں جن کا جواب نہیں تھا پوری دنیا میں اور دو مرتبہ آفدوہ ہو چکی تھی پیغمبر اسلام کے وہاں رسٹوں کی کمی نہیں تھی لائن لگی ہوئی تھی رسٹوں کا امبار لگا ہوا تھا مکہ کا ہر قبیلہ عرب کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ بنو حاشم میں کھلنے والا یہ گلاب ہمارا داماد بن جائے ہر کوئی چاہتا تھا کہ عبداللہ کا لگتے جگر آمنا کا نور نظر محمد عربی ہمارا داماد بن جائے رسٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی لوگوں اتنے اتنے قیم کی رشتے بڑے بڑے ہم رشتے مگر میرے آقا نے اگر شادی کی تو دو مرتبہ کی ودوہ حضرت قطید القبرا سے شادی کی وہ دنیا کو بتایا کہ اگر کسی کی دھی بیٹی ودوہ ہو جائے اس کا شوہر یعنی اگر کسی کی دھی بیٹی ودوہ ہو جائے کہیں شادی ہو چکی ہو اس کے بعد وہ ودوہ ہو گئی تو اس کو تم اس کو تم زلیل یا کمہ سمجھنا دیکھو کائنات کی سب سے عظیم حضرت نے ودوہ سے شادی کر کے کیسا سمان دیا ہے سبحان اور جب تک حضرت خطیجہ بقید حیات نہیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی حضرت خطیجہ کیا شادی نہیں کہ سب کئی شادیاں کی حضور نے میں آپ سے پوچھتا ہوں بلکہ میں دنیا سے پوچھتا ہوں چینل بھی لگے ہو میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو مربوں کی تعداد کم ہو تو باقی عورتیں جو شادی سے رہ جاتی ہیں ان عورتوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے پاس کیا ہے وہ بتا دو ایسی ان کو رہنے دیا جائے یہ عزت ہے یہ جم طریقہ میرے آقا نے بتایا وہ طریقہ اپنا لیا جائے وہ عزت ہے بتاؤ مسلمانوں وہ صرف مسلمانوں سے نہیں پوچھتا میں میں دوسرے کومینٹی کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ میرے آقا نے جو طریقہ بتایا ہے دنیا والوں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے اس لیے کہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں پورے سنسار کے لیے رحمت اللی العالمین کیا ترجمہ ہے اس کا عالمین کے لیے رحمت صرف مسلمان کا لفظ ہے اس میں رحمت اللی المسلمین ہے یا عالمین ہے عالمین حضور سب کے لیے رحمت ہے اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ حضور کی زندگی پڑھیں حضور نے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے جتنی بھی ازواج تھی جتنی بھی بیویاں تھی حضور کی سب ودوات سب کو سہارا دیا میرے آفکار نے ارے نادانو ہمارے حضور کی جیونی پڑھو یار پڑھو حضور کی جیونی میں دنیا سے کہتا ہوں جو آج کل ایک خاص قسم کا تھوڑا سا حصہ ہے ایسا میڈیا کا تھوڑا سا نہیں بھلکہ اچھا خاصہ ہے اس سے مت سمجھو اور ہمارے بھی جو توپی لگا کے مولانا ٹائپ کے لوگ ڈیبیٹ میں آتے ہیں نا ان بے وقوفوں سبھی مت سمجھو یہ مولانا کے نام پہ کلنک ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس دگری ہو عالمیت کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں جیسے داری والے آتنگواتی نہیں ہوتے بلکہ آتنگواتی داری رکھ کر کے داری کو بدنام کرتے ہیں ایسے دیبیٹ میں جانے والے بےہودہ دیبیٹ کی بات پر رہو میں اس میں جانے والے عالم نہیں ہوتے بلکہ عالم کا لفظ لکھوانے کے بعد عالموں کی بدنامی کراتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی ورنہ کوئی سمجھدار آدمی گالی سننے کیوں جائے گا ارے بولو اور یہ پری پلانڈ ہوتے ہیں میرے پاس بھی بہت فون آتے ہیں اس طرح کے چینلس پہ لیکن مجھے پتا ہے کہ بس آپ کو شور مچانا آئی ہے شور مچانے کے لیے آئی ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ پوری سازش کے تحت ہوتا ہے وہ جو بے زمین انسان جا کر کے وہاں اپنی قوم کی بدنامی کراتا ہے صحیح سے جواب ہی نہیں دے پاتا ایسے انسان کا بھی بائی کارڈ ہونا ضروری ہے ایسے چہروں کو بھی پہچاننا ضروری ہے ہم نہیں کہتے کسی مذہب کے بارے ہمیں نگیٹی کومنٹ کرو ارے ہمارا جو مذہب ہے اس کا تو ہم پھر چار کریں گے نہ بولیئے زور سے کریں گے اور یاد رکھئے ایک بات اور بتا دوں میں تیزی کے ساتھ آخر میں جاتے ہوئے اسلام کا معاملہ ایسا ہے اور میرے آقا کہ میرے آقا کی عظمت کو دنیا جتنا دبانے کی کوشش کرے گی حضور کی عظمت اتنا ہی لوگوں کے سینوں میں اتنتی چلی جائے گی کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی نہیں مٹا سکتا اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں کہاں سے حضور کے چاہ جانے جس سے امید نہیں ہوتی جس سے امید نہیں تھی جس سے امید بھی نہیں ہوتی اللہ جس سے چاہے اپنے محبوب کے ناموس کا کام لے لے اللہ محافظ اپنے محبوب کے ناموس کا اور یاد رکھنا میرے ساتھیوں ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام پر صحیح معنی میں عمل کریں یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں اللہ بات معاف فرمائے لیکن شکایتیں ہیں ایسی بھی کہ بعض بعض نوجوان ماذا اللہ نشابی کرنے لگے ہیں نشابی کرنے لگے ہیں بری سوسائٹی میں بیٹھے اور پھر انہی جیسے ہو گئے اس لیے دیکھو اچھوں کے پاس بیٹھو اپنے علماء کے پاس بیٹھو اماموں کے پاس بیٹھو اپنے دادی دادا کے پاس بیٹھو اپنے والدین کے پاس بیٹھو آج کل تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائیں ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں یا اوروں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں یا موبائل بہت زیادہ استعمال کرنے کا ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس جبکہ وکیل صاحب یہ ایک طرح کی سائیکولوجیکل بیماری ہے موبائل نہیں آجائی 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 رابان آجائی رابان آجائی 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 خطی بهل سنت خطیب اہل سنت حضرت مفتی حماز صاحب اللہ انہیں کا انتظار تھا اور ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ پورے بھارت میں ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ ان کے والد استاذ القرآن حضرت قاری حامد علی شہر اور اور والد مرہوم شاگر حضرت بہت سے میں سمجھتا ہوں بڑا کام کیا ماشاءاللہ اور یہ سب سے بڑا کام اللہ تعالی بے پناہ برکت حیدر علی میں اب ختم کرنے چاہ رہا تھا چلیے آپ نے کہا ہے تو کیونکہ وہ بچے کی یاد بھی ایک طریقے اچھا یہ اپنے بہا پر بھی کہاوت ہے کہ جو خوت ہونے والا بچہ ہوتا اللہ اس کو خطائی ہو اس بچے میں بھی اللہ تعالی نے بڑی ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو کہنا سب جیتے جی کہ شکوے کے لئے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شم مڑھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شم مڑھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے قیسہ تمام آخری آخری ہشر میں تھے میرے کے میرے دوستو خوش ہو میں کفر کو پسانے لگے میری مئی یت کو دل بنانے لگے سادھیوں دیو اب اٹھا جنازہ میرا ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا آپ اٹھے گا اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ ساتھ ایمان دنیا سے جلے جائے جانا تو سبی کو ہے اور کچھ نہیں پتہ کم موت آ جائے بلکہ موت آ جاتی ہے جہاں ہر نہیں بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں کچھ نہیں پتہ ابھی شاہ جہان خون کے ہمارے ساتھ ساتھ پانچ دن پہلے میری بات ہوئی آپ اس میں یعنی کون پہ پانچ دن پہلے وہ پرسو مجھے پتہ چلا وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے خبر ملی کہ انتظار وہ تھوڑا سا بخار آیا پھر روبہ صحت نہ ہو سکے اتنی سی زندگی ہے انسان انسان اتنے لمبا وہ پھرہ بنائے ہوئے کہ یہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا کروں گا اس پورے پرچے میں کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک دن مروں گا بھی جو کہ سب سے اہم ہے اور یہ نہیں پتا مطلب بڑی لمبی لمبی امید ہیں بڑی لمبی اور یہ نہیں پتا ہم کو بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کہ صبح کا سنرج کون دیکھ پائے گا اور کون نہیں دیکھ پائے گا خوشبوں میں کفر کو پسانے لگے میری بھئی یت کو دلہ بنا نینہ لگے ساتھیوں اب اٹھا او جنازہ میرا ہو چکا انتظام آخری آخری حشر میں کھر ملے کہ میرے دوستوں کہنا کیسی دنیا ہے شد غزب رے غزب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہاں جس بہاں نے میری یاد آ جائے تو جس بہاں نے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا کلام آخری آخری حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں اللہ اللہ حسن عمل کی توفیق ہے عزیزم حیدر علی کو ان کے لئے ان کے ماں باپ کے لئے ان کے دابی جادہ موسیقی